اس وقت ہم ایک اورنجز کے فارم میں ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اورنجز کا سیزن جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے اور اس کا پیدا کرنے میں جو کسان کے محنت ہے مشکت ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کہ سارا سال لگے رہتے ہیں اس کو بروتری کے لیے اس کی نشن ماں کے لیے تو یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں کسان کو اس کے خاص بینفٹ نہیں ملتے کسان کو جو اس کا اچھا ریٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا آپ دیکھ سکتے یہ ایک ایک سپورٹ کوالٹی مال ہے اور کسان جو ہے وہ اس کو عام منوں کے من حساب سے بیچ دیتا ہے کیونکہ اس کے گھروں کی ضروریات اسی زمین کی پیداوار سے ہے وہ اس کا اور انحصار کسی دوسری پیداوار پہ یا کوئی سائیڈ بزنس پہ نہیں ہوتا تو وہ پھر اس کو سستے داموں میں بیچنا پڑ جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں اس کے سال میں تین سے چار دفعہ جو یوریا وغیرہ اور مختلف عدویات اس کو ڈالی جاتی ہیں تاکہ مختلف وائرس سے بچا رہے اور اس کی بروتری اور اس کی پیداوار اچھی ہو تو کسان تو بہت محنت کرتا ہے باقی فیکٹریز والوں کو چاہیے یہ اچھا ریٹ مہیا کریں تاکہ کسان کی مزید جو ہے حسلہ افضائی ہو اور وہ اس کو مزید محنت لگا کر اس کو مزید اچھا پھل بنائے اپنے باقی کا خیال رکھ سکے تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں تمام یہ بڑی بڑی مافیا پارٹیز سے جو کہ ایک بہت کم ریٹ لگا کر کسان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے کسان کی دل ازاری ہوتی ہے تو انشاءاللہ اچھی امید رکھیں گے آئندہ سالوں میں حکومت سے بھی اپیل ہے کہ کسان کو ایک اچھی سبسیڈیز دے تاکہ کسان بروقت اپنی جو زمین کی ضروریات ادویات اس کی خاد کا خیال رکھ سکے تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ محنت نہ ہوتی تو آج یہ پھل کہاں سے باقی تو اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے ایک کسان کے جو حمد دی ہے کہ وہ اس پھل کو مشید اس کی خیال رکھ سکے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر پر فرمائے موسیقی موسیقی